بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین سارا دن دنیا بھر کی اخباروں میں میڈیا پر چینلز پر ہر جگہ پر میری نگائیں جو ہے وہ ایک خبر دھونڈ رہی ہوتی ہیں یا کوئی خبر بھی ڈونڈ رہی ہے جہاں مجھے پاکستان کے مطلع خوش خبری ہو کوئی روشن خبر نظر آئے میں خوشی سے آپ کو بتاتا ہوں ڈالروں کی بارش انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی دیکھیں گے آپ کیسے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پوری ویڈیو ضرور دیکھیں دوسرا ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کے تعلقات میں ایک نیا موڑا ہے بڑا خطرناک موڑا ہے اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے کہ اب وہ عرب امارات کی تجارت کی کمر توڑ دے گا معاشی طور پر انہیں کمزور کرے گا اور پھر یہ بالاخر محمد بن سلمان نے مجبور ہو کر وہ سارے کام شروع کی ہیں جو کہ عرب دنیا میں اور خاص طور پر عرب امارات کے متصادم ہیں این 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 جبل ایلی کی تجارت ہے اور اس کا سارا نظام گوادر میں کیا اس پر بات کرتے ہیں عرب امارات کی واٹ ہر طرف سے لگنے جا رہی ہے پاکستان کی چاندی ہے دونوں خبریں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں سعودی عرب نے کس طرح سٹارٹ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی ائرلائن کا آغاز کی ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ یہ قطر میں اور عرب امارات کی جو ائرلائن کے بزنس ہے اس کو بالکل فارق کر دیں ہوابازی کی سند میں عرب امارات اور قطر ان کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا شیر ہے دنیا کی پندرہ بڑی ائرلائن کے نمبروں میں دیکھیں تو ڈیلٹا ائرلائن پہلے نمبر پر آتی ہے جس کا ستائیس ارب ڈالر دوسرے نمبر یہ امریکہ کی ہے اور امریکہ کی اور بھی تین ایسی ائرلائن ہے چین کی بھی اس میں ائرلائن شامل لیکن ارب دنیا میں یہ ایسا نہ دیکھا جائے تو اتحاد ائرلائن ہے یا یہ ایمیریٹس ہے یہ ہوابازی کی ائرلائن میں بہت اوپر ہے اور وہ صرف اور صرف آپ کو کل میں نے بتایا محمد بن سلمان اور زہد محمد بن زہد کی ارب امرات اور قطر کی ائرلائن کو فارق کرنے یہ دنیا میں جو پانچمی بڑی ائرلائن کے طور پر اس کو خاتم کر کے محمد بن سلمان خود اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور کیوں نہ صرف یہ کہ تجارت ہوتی ہے آپ کو بتا ہے وہ قطر اور ارب امرات میں اس وقت جو ہے سفر کی سہولتے ہیں مسافر ہیں وہاں پر آپ کو بتا ہے دنیا کے اٹھتر ممالک میں آئی یہ ائرلائن سعودی عرب کا مقابلہ ان سے مسافروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے سامان بجوانے کوریئر کمپنی لوجسٹک ٹرانسپورٹیشن یہ سارے کا سارا سند بڑا مقابلہ اور اتنا بڑا کام سعودی عرب کرنے جا رہا ہے ان کے درمیان ایک اور چیز بڑی ہے تجارت دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب اور یو اے کے درمیان جو تجارت ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے سعودی عرب کو ستر اگر چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو جواب میں یہ تیس کرتے ہیں تو خسارہ سعودی عرب کو پڑھ لاتا ہے اب سعودی ایکانومی کے حساب سے آپ دیکھیں تو عرب امرات ان سے بہت آگئی ہے دنیا کی ایکانومی کے حساب سے سعودی آپ کو تینتیسویں نمبر پر چونتیسویں نمبر پر ایکسپورٹ کرنے والے ملک جو امریکہ کے بعد اگر آپ دیکھیں لسٹ میں تو یوں ہی سعودی عرب کو ایکسپورٹ کرتا ہے اچھا دو ہزر بیس میں کرونا کی وجہ سے ان کی فگرز جو آنا وہ زیادہ تر مل نہیں سکیں کہ ان کی جو ایک لسٹ ایکانومی کے ہیں تو ہم دوزار انیس کے فگرز کو سامنے رکھ کر دیکھنے کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ سیاحت اور سیرو تفریح کے لیے بھی عرب امرات ہی جاتے تھے وہاں پسند کرتے تھے وہاں آپ کو بتائیں ان کی مختلف طرح کی تفریح ہیں بچوں کے لیے پارکس بنے ہوئے ہیں مغربی طرز کے رسطورانٹ ہیں کھانے پینے کی جگہ ہیں بڑا منہوں نے ایک سسٹم بنا ہے ازادی ہیں بہت زیادہ ازادی اب سمجھ رہے ہیں کونسی خواتین کے لیے بھی بڑی پابندی ماں پہ کوئی نہیں ہے آپ عرب امرات میں جائیں جو مرضی کریں سعودیہ میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں بہت سے رسی سے تو اس نے سعودی شہری وہاں عرب امرات چھوٹیاں منانے اور سیاحت کے لیے بڑا جاتے تھے اب محمد بن سلمان اس موڈل کو بھی ڈسٹروئی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں سیاحت میں وہاں سعودی لوگوں کی بجائنوں کا اپنے ملک میں میں ہی سہول دوں گا ازادی بھی دوں گا ڈرائی وینگ ووٹنگ سارا وہ آپ کو بتائیں سعودیہ نے پانچ ہزار دنیا کی بڑی کمپنیوں کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ریجنل ہیڈکوارٹر اور اپنے ہیڈکوارٹر سعودیہ عرب شفٹ کریں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ سارے ہیڈکوارٹر کہاں ہیں عرب امرات میں دبائی میں انہوں نے ماضی میں بھی نے کہا آپ ہیڈکوارٹر پر یہاں رکھیں ان میں مشروبات کی کمپنیاں ہیں جہاز بنانے والی کمپنیوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی سے لے کر بڑی ہر کمپنی ہیں گاڑیاں وغیرہ سب کچھ انہوں نے کہاں آپ اپنے ہیڈکوارٹر سعودیہ شفٹ کریں اگر آپ نے یہاں کام کرنا پیک کریں سمان اور کلٹیوں یہاں سے اس ہفتے میں آپ کو پتہ ہے صرف اس ہفتے میں کتنی کمپنیاں وہاں سے شفٹ ہوگی دبائی میں ویسے بھی خراجات بہت زیادہ ہیں اور مواقع کم ہے اور کمپیٹیشن بہت ہوا سعودی عرب میں مقابلہ بھی کم ہے کمپیٹیشن کم ہے اور خرچے بھی کم ہے اوپر سے عرب امراض اپنے لوگوں پر اب ٹیکس لگانے کا فیصلہ کرنے لگیں کہ ایون جو گولڈن ویزا لے کر لوگ آتے ہیں ان پر بھی اب ٹیکس لگائیں گے اور سعودی عرب جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر چھوٹ دے گا ٹیکس کے اور بیرونی دنیا کے پروفیشنل لوگ یاد رکھیں بڑے بڑے ملک امریکہ آسٹریلیا کینیڈا دبائی یہ سب باہر کے لوگوں نے آکے بنایا یہ پروفیشنل لوگ آکے بناتے ہیں اب سعودی عرب ان لوگوں کو اپنی طرح مائل کر رہے ہیں کہ ارہا ٹیکس کم دیں کہ آپ سے چھوٹ لیں گے آپ کو مدنی ٹیکس دیں گے کہ آپ یہاں آئیں سعودی عرب آئیں یہاں آکر اس کو بیلٹ کریں جس طرح آپ دبائی ابو زیبی امریکہ کینیڈا بیلٹ کرتے ہیں یہاں کریں ہم آپ کو فائدہ دیں گے تو اس میں سے بہت سے جو لوگ ہیں اب اس طرف بھی شفٹ ہونے کی پلان بنا رہے ہیں بیرونی دنیا پر تیل کا جو انصار ہے وہ بھی کم کر رہے ہیں باقی تمام چیزوں پر سعودی عرب نے فوکس زیادہ رکھا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جہاں وہ دیگر شعبے ہیں جہاں پر عام طور پر کسی بھی عرب ممالک کی یا قطر کی یا عرب امراض کی اجارہ داری ہے محمد بن سلمان ان سب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اجارہ داری وہ مناپلی توڑنا چاہ رہے ہیں وہ کہتا جی دس کروڑ بندے کو دوہزار تیس تک ہم سعودی عرب میں لائیں گے سیاحتی ویزا دیں گے یاد رکھیں کہ دوہزار انیس میں چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب جا چکے اس میں حج عمرہ والے بھی شامل ہیں اگر یہ کروڑنا مگر نہ ہوتا یہ معاملہ پورا ہو جاتا لیکن اب یہ دس کروڑ سالانہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں سیاحت کی بنیاد پر سعودی عرب میں تاکہ لوگ دوبئی کی طرف نہ جائیں اور عرب کسی ملک نہ جائیں ادھر جائیں دوبئی کو پتہ پانچ شر یا پانچ عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ لوگوں کے نہ جانے سے اور دیکھیں سعودی عرب نے اسی طرح پانچ سال کے روٹ اور سیاحت کے لیے شپنگ کے لیے ہر لحاظ سے تجارت والی سیچوئیشن تھی چین نے آپ کو پتہ ہے پھر تجارت کا بدلہ اور طرح لیا اب عرب امرات کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں سب سے اہم بات معیشت ہے معیشت کی ترقی ہو آپ کا ملک خود بخود اوپر ہواوں میں چڑتا ہے آپ کے معاشی مسائل تو پھر نقصان بڑے ہوئے اسی لئے خوشی کی خبر سنیں پھر چائنہ نے جبل علی فری زون دوبئی سے تجارت کا جو نظام ہے اسے گوادر کی طرف لانے کا فیصلہ کر لیا چار عرب گاہک ہیں یہ یاد رکھیے گا بنانے والا چین ہے یہ سارے پروڈک اور جبل علی روٹ چالیس سال پر آنا روٹ انچاس عرب ڈالر کی صرف تیل کی یہاں سے تجارت چین کرتا ہے سوچھنے انچاس عرب ڈالر پاکستان میں چین نے کتنا لگایا ستا ست عرب چین نے صرف لگایا وہاں کلکولیٹر اپنے نکال لیں صفحہ کا پی لیں پہن لیں اصحاب کریں میں تو پاکستان کا اصحاب رکھتا ہوں دوبئی کا تیس فیصد جی ڈی بھی کا ادھر لگتا ہے آٹھ ہزار کمپنیوں کا مال یہاں آتا ہے آٹھ ہزار دوبئی کی اکانومی کا اصحاب لنا ہے چار سو اکیس عرب ڈالر کی اکانومی اس کا تیس فیصد نکالنے کتنا بنتا ہے چینوے عرب اس کا اب آپ دیکھ لیں کر کتنا پاکستان کو مل جائے ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے یہ فائد پر نظر رکھ میں تو دیکھتا ہوں میں کاؤنٹ کرتا ہوں کاؤنٹنگ پڑی ہے میں تو انگلیوں پر گنتا ہوں ڈالر پاؤنٹ دینار پاکستان کو ملیں جہاں نظر آئے آ رہے ہیں پاکستان کی طرح میرا حساب کتاب شروع ہوئے دیں تو اکانومی کے لیے پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھا اب کچھ لوگوں کو وہ اوپر سے نیچے تک مرچیں بھی لگیں گی یہ باتیں میں نہیں سن کے وہ بکواس بھی کریں گے لاجک سے میں آپ بات کرتا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں کس طرح دیکھیں تجارت کے دو راستے ہیں بلکہ تین ہے سوری ہوائی ہے زمینی اور سمندری ہے ہوائی سفر تو بہت مہنگ ہے زمینی بہت زیادہ دشوار ہے اب رہ جاتا پیچھے سمندری راستہ عربہ مرات ایک فوکل پوائنٹ تھا جبل علی روٹ تھا وہاں سے یورپ کی منیوں تک سامان جاتا تھا بہت آسان تھا چار بہا اور گوادر دو اس کے مقابلے میں آگئی اب ہوائی سفر سمندری راستے میں پچیس سے چھتیس دن لگتے ہیں دنیا کی انٹرنیشنل شپنگ کا یہ کلکولیٹر میں آپ کے سامنے رکھوں چین کے ہر صوبے سے جبل علی کا راستہ آپ کلکولیٹ کریں میں نے کیا ہے آپ خود دے سکتے ہیں یہی راستہ گوادر سے اب لگا کے دیکھیں چین کی تو موجے ہیں وہ پاکل تو نہیں ہیں اتنا لمبا سفر لگا کے خریداروں کی بھی موجے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بھی موجے ہیں اور جلنے والوں کا مو کالا ترقی کا سفر ہوگا انشاءاللہ دیکھیں انہیں غصہ یہ کومن سینس کی بات ہے آپ کان کو ایسے پکڑ سکتے ہیں اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پورا ہاتھ گھما کر پکڑنے کی چین کو کیا ضرورت پڑی ہے پوری دنیا گھوم کے جا کے اپنی چیز بیچے جب انشاءاللہ گوادر سے جائے گی چیز جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ مستی کرنے کی پوری کوشش ہے اور بڑی اچھی مجھے عمران خان کی بات ایک لگی آپ نے خبر سنی ہو کہ سوشل میڈیا بہر طرف چل رہی ہے جو عمران خان نے شازین بکتی کو ہارمنی کا بلوچستان میں اپنا جو ہے انہیں ایک وفاقی وزیر کا درجہ بھی دیا اپنا مشیر بنایا ہے کہ ہارمنی کریں وہاں جو مسائل ہیں اٹھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ پرانے ماضی میں بہت سر مسائل ہیں آپ کو پتہ غلطیاں کی ہیں ٹھیک ہے غلطی انسان سے اب عمران خان بہت اچھا کام کی ہے شازین بکتی کو اپنا ایڈوائزر لگا کر ایک وفاقی وزیر کا دیا شازین بکتی کے والد کے ساتھ آپ کو پتہ کیا ہوا اس ساری ہیسٹری آپ جانتے ہیں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا بلوچ پاکستان کے محبے وطن بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں بڑی محبت کرتے ہیں کچھ یہ جو بیچ میں آپ کو پتہ ہے نارکی پھیلانے کے لیے لوگ ہیں جن کے مسائل کچھ اور ہیں یہ آپ کے لیے معیشت کا سفر ان لوگوں کے پاس سے ہو کے گزرے گا اس لیے ان کے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش آئیں ان کا خیال رکھیں ان کو ترقی میں حصہ دیں انشاءاللہ آگے سب کے پاس جو ہے بہترین کھانا آئے گا بہترین نوالہ آئے گا بہترین رزق آئے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی کسی میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ